آج میں جو بولنے والا ہوں اسے بہت دھیان سے سننا یہ چیز شاید آپ کی زندگی بدل دے گی ایک سکول میں دو دوست ساتھ میں پڑھتے تھے دونوں کی کلاس سیم تھی دونوں میڈل کلاس فیملی سے تھے دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھے بھی تھے یہ دونوں شام کو ساتھ کھیلتے تھے ایک ہی ساتھ سکول جاتے تھے بڑے ہو کر ان میں سے ایک آئی ایس آفیسر بن جاتا ہے اور دوسرا چھوٹی موٹی پرائیویٹ نوکری کرتا رہ جاتا ہے ایسا کیا ہو گیا اس بچے کے ساتھ جو وہ بڑا ہو کر آئی ایس بن پایا اس بچے کے پاپا کو اس کی فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا وہ بہت دکھی تھے انہوں نے گھر میں آ کر کچھ بتایا تو نہیں لیکن بچے کو پتہ ضرور چل گیا رات میں انہیں اپنے پتا جی کی آواز سنی کہ کاش میری سرکاری نوکری ہوتی میں کوئی افسر ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی مجھے لات مار کر بے عزت کر کے نوکری سے نکالنے کی اس بچے کو وجہ مل گئی اسے کارن مل گیا اس نے قسم کھالی لال بطی میں اپنے پتا جی کو شان کے ساتھ گھوماؤں گا تاکہ ان کو بھی مجھ پر گرب محسوس ہو دوستو زندگی میں وجہ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بے وجہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو وجہ ملنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے کبھی ایک بار اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھنا جس وقت کوئی تمہیں تمہارے حالات پر بیزت کر دے گا تب اس بیزتی کی چوٹ تمہارے دل پر جا کر لگے گی بیزتی پریشانی مشکل یہ تمہاری زندگی میں خود سے اگر آ رہی ہے تو اوپر والے کا دھنیواد کر دینا کہ آپ نے مجھے ایک وجہ دے دی لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں ہم کوسنے لگتے ہیں خود کو پریشانیوں کو جبکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں وجہ دے رہی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کی دوست اگر وجہ نہیں تو منزل نہیں اس لئے زندگی میں کچھ بڑھا کر کے ضرور دکھانا اور اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لینا جتنی بڑی تمہارے پاس وجہ ہے اتنی بڑی سکسیس یہ ویڈیو ہے اس ہر ایک ہندوستانی کے لیے جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک مقصد ہے یہ ویڈیو ہر اُس ہندوستانی کے لیے ہے جس کی عمر اٹھارہ بیس سال ہے چوبیس پچیس سال ہے یا جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ایک مقصد ہے اس کی زندگی میں ایک لکشے ہے اس کی زندگی میں ایک لکشے ہے جو اس کو مرنے سے پہلے اچھیو کرنا ہے یہ ویڈیو ہر اُس یوہ کے لیے ہے جو آج اپنے سپنوں کے پیچھے پڑھا ہے جو محنت کر رہا ہے جس کی زندگی میں اُس کا لکشے اُس کی زندگی سے بھی زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ اس قدر اپنے سپنے سے پیار کرتا ہے اس دیش میں جب بھی کوئی بڑے بڑے کام ہوئے اس میں یوہوں کا رول بہت مہتوپنڈ رہا ہے اگر آپ ایک یوہ ہو تو اس دیش کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے وہ دیش کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے یوہ پیچھے ہوں لیکن اگر کسی دیش کے یوہ سب سے آگے ہوں تو پھر اس دیش کو کوئی بھی نہیں پھچار سکتا یہ اتحاس میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ہر بار یہی ہوتا رہتا ہے جس دیش کے یوہ کے دل میں ایک جوش ہے ایک امنگ ہے جس یوہ کے مند میں ایک سپنا ہے تو وہ یوہ جس دیش میں ہے نا اس سے بھاگیا شالی اور کوئی دیش ہو نہیں سکتا آج کل کے یوہ جو اپنی زندگی میں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو یوہ ہیں ابھی تک تو نے اپنے لکھشے کو تہے نہیں کیا ہے ان سے میرا ایک ہی نیویدن ہے کہ بینا لکھشے کا جیون بینا دور کی پتنگ ہے وہ کس دیشہ میں جاری ہے آپ کو نہیں پتا اگر آپ اپنی زندگی میں ایک لکھشے بنا لیتے ہونا اور اس کے لیے اپنی جی جان لٹا دیتے ہو تو آپ سے بڑا یوگی کوئی نہیں ہو سکتا شری بھاگوات گیتہ میں شری کرشن نے کہا ہے کہ پورس وہ ہے جو اپنے من کو شانت رکھے سبھی ویچاروں سے اس کو مبت کر کے اپنے لکھشے پر دھیان دے جو کیول اچھے کے ساتھ کھڑا ہو جو کیول اپنے کرم میں بیلیف کرے The person who believes in his work in his goals is the real man